کلاس 5 فلیکچر نمبر 2 سبجیکٹ سائنس یونٹ نمبر 4 سارٹ کرنا ہے آج ہم نے دا ہیومن ہارٹ ہیومن ہارٹ انسانی دل ہارٹ کو سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وٹ اس ہارٹ بیسیکلی ہارٹ کیا ہے ایک بوڈی کا آرگن ہے انٹرنل آرگن ہے اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ بلرڈ پمپنگ آرگن ہے یہ یعنی کہ آپ کی بوڈی کے اندر بلرڈ کی جو سرکولیشن ہے بلرڈ کو جو پمپ کرتا ہے وہ ہارٹ کرتا ہے اور پوری لائف یہ ورک کرتا ہے ہارٹ جو ہے اپنی ورکنگ کو سٹاپ نہیں کرتا جب یہ سٹاپ کرتا ہے انسان کی دیتھ اکر ہو جاتی ہے بلرڈ پمپ کرتا ہے یہ آپ کی بوڈی کو بلرڈ سرکولیشن میں اس کا اہم رول ہے تو ہارٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اس چپٹر میں اس کے فنکشنز دیکھیں گے اور ڈیفرنٹ جو ہیں ٹرمنالوجیز کے بارے میں دیکھیں گے جو آپ کے لئے بلکل نیو ہوں گی سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آرٹریز اور وینز کو یہ آپ کو نیچے ٹوئے ہیں کوئیسٹنز میں جا کے نیچے ہیلپ کریں گی کہ اس کا کونسپٹ لے لیں کہ آرٹریز اور وینز کیا ہوتی ہیں آرٹریز بیسیکلی کیا ہے یہ بھی بلڈ ویسلز ہیں بلڈ ویسلز ہیں جو کہ کیری کرتی ہیں آکسیجینیٹڈ بلڈ کو آپ کی باڈی کے اندر جو آکسیجینیٹڈ بلڈ ہے اور ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آکسیجینیٹڈ بلڈ کیا ہوتا ہے اور ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ کیا ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ بلرڈ ایسے بلرڈ کو کہتے ہیں جو ریچ ان آکسیجن ہوتا ہے ایسا بلرڈ جس کے اندر آکسیجن کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سفیشنٹ ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں آکسیجنیٹڈ بلرڈ ریچ ان آکسیجن دوسری سائٹ پہ ہے دی آکسیجنیٹڈ ایسا بلرڈ جس کے اندر آکسیجن جو ہے وہ کم ہوگی اور کاربن ڈائک سائٹ کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی اس بلڈ کو آپ کیا کہیں گے ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ آکسیجینیٹڈ بلڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آرٹریز کیا ہیں بلڈ ویسلز ہیں جو کیری کرتی ہیں آکسیجینیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں کہاں سے ہارٹ سے تمام باڈی پارٹس کی طرف یعنی کہ ہارٹ سے یہ آپ کا ہارٹ ہے ہارٹ سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوگا یعنی کہ آکسیجن ریچ جو بلڈ ہوگا وہ ہارٹ سے آل باڈی پارٹس میں موف کرے گا آل باڈی پارٹس میں موف کرے گا آرٹریز کے تھو آرٹریز کیا کرتی ہیں ہارٹ سے آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ جس کے اندر آکسیجن کی اماؤنٹ کافی زیادہ ہے اس بلڈ کو تمام باڈی پارٹس کے اندر لے کر جاتی ہیں پراپر فنکشننگ پر فارم کرواتے ہیں نیکسٹ آ جاتی ہیں وینز اب وینز کا کیا فنکشن ہے کیا کرتی ہیں کہ یہ کیری کرتی ہیں دی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہاں سے کہاں تک باڈی پارٹس سے ہارٹ تک یعنی آپ کی باڈی کے پارٹس کے اندر دو دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا اس کو کیری کریں گی اور ہارٹ تک لے جائیں گی ہارٹ کیا کرے گا اس کی آکسیجنیشن کروائے گا آکسیجنیشن کے بعد وہ دوبارہ آرٹریز کے ثرو باڈی پارٹس تک آ جائے گا آرٹریز اور وینز کا کلیر ہو گیا کہ آرٹریز وہ بلڈ ویسل ہیں جو کیری کرتی ہیں اوکسیجینیٹڈ بلڈ کو from heart to the all parts of your body وینز کون سی بلڈ ویسل ہیں جو کیری کرتی ہیں دی اوکسیجینیٹڈ بلڈ from all body parts to the heart نیکسٹ آجائیں اب کوئیسٹنز کی طرف چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون ہے what is the main function of the heart heart کا main function کیا ہے the main function of the heart is to pump the blood to all parts of the body body کے تمام parts کو blood جو ہے donate کرتا ہے blood کو pump کرتا ہے heart heart کیا کرتا ہے آپ کی تمام body کو blood pump کرتا ہے نیکسٹ آجائیں question number 2 ہے explain what is meant by oxygenated blood oxygenated blood کو ہم نے پہلے بھی explain کر لیا ایسا blood جس کے اندر oxygen کی amount کافی زیادہ ہو the blood that is rich in oxygen is called oxygenated blood نیکسٹ ہے de-oxygenated blood the blood which has more carbon dioxide and less oxygen oxygen کی quantity کام ہو اور carbon dioxide کی قوانٹی زیادہ ہو ایسے blood کو آپ کیا کہتے ہیں de-oxygenated oxygenated blood جو ہوتا ہے red color میں شو کرتے ہیں de-oxygenated blue color نیکسٹ آجائیں question پہ question number 3 ہے what is the role of lungs in the circulation circulation کی اندر جو ہے وہ lungs کا کیا رول ہے of blood in your body ٹھیک ہے آپ کے اندر جو blood circulation ہے body کے اندر اس کے اندر lungs کا کیا رول ہے آنس کو دیکھتے ہیں the lungs main role is to bring in air from the atmosphere and pass oxygen into the blood stream and play role in circulation in this way lungs کیا کرتے ہیں ان کا کیا رول ہے کہ یہ atmosphere سے ہوا لیتے ہیں اور air سے oxygen کو cell تک پہنچاتے ہیں اور وہ cell تک جب oxygen پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے blood stream میں یعنی کہ آپ کے blood کا جو flow جو ہے آپ کی body کے اندر جو blood کی circulation ہے oxygen وہاں تک بھی پہنچاتی ہے lungs کی مدد سے لنگز کے آکھٹے ہیں atmosphere سے air سے oxygen کو لیتے ہیں اور blood stream میں enter کروا دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کی body کی circulation ہے وہ proper رہے تو body کی blood circulation کے اندر blood stream کے اندر یہ main role play کرتے ہیں lungs کس طرح سے oxygen لے کے جو کہ air سے get کرتے ہیں جو atmosphere میں present ہوگی next explain the function of pulmonary artery and pulmonary vein pulmonary artery اور pulmonary vein کو define artery کو ہم نے پہلے define کر دیا یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کا oxygenated blood carry heart سے کہاں other parts of the body اب دیکھیں pulmonary artery کیا ہے pulmonary artery carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs اب ان کا کیا function ہے pulmonary artery deoxygenated blood ایسا blood جو کہ carbon ڈائک سائٹ کی quantity جس میں زیادہ ہے oxygen کی quantity کم ہے اس کو carry کرتی ہیں کہاں سے کہاں تک right ventricle سے right ventricle سے lungs تک carry کرتی ہیں lungs next pulmonary vein pulmonary vein کیا function ہے it carry oxygenated blood oxygenated rich oxygen blood جو ہے اس کو carry کریں گی heart سے lungs تک یعنی heart سے lungs تک لے کے آتی ہیں pulmonary vein کا function ہے next ھلتے ہیں question پہ iota iota کو ڈیفائن کرنا what is iota آیوٹا آیوٹا ہم اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں it is the main artery that carry blood away from your heart یہ main artery ہے اور اس کا function کیا ہے کہ یہ carry کرتی ہے blood کو from heart to rest of your body part heart سے blood کو تمام body تک پہنچ جاتی ہے یہ اس کا main function ہے اور یہ بلڈ away from your heart to the rest of your body آیوٹا ایک main artery ہے جو carry کرتی ہے blood کو heart سے تمام body کی طرف next ہے coronary artery coronary artery کو کس طرح سے define کریں کہ coronary artery supply blood یہ blood vessel ہے supply کرتی ہے blood to the heart muscles دیکھئے گا اب پہلے ابھی تک ہم نے جتنی بھی arteries کو ڈسکس کیا وہ کیا کر رہی تھی کہ آپ کی body parts کو blood supply کر رہی تھی اب heart muscles کو بھی blood کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ heart muscles ہیں heart کے جو muscles ہیں ان کو blood سپلائے کرتا ہے coronary artery coronary artery کیا کرتی ہے heart muscles کو proper functioning کے لیے blood سپلائے کرتی ہیں یہ ان کا main function ہے next آج question number 5 suggest 5 ways to keep the heart healthy heart کو healthy رکھنے کے 5 ways suggest stop smoking avoid stop stop کر دیں بلکل ختم کر smoking کو تم کنوشی جو ہوتی ہے تم کنوشی اس کا کیا effect ہے تو یہ lungs کے لیے مستان دے اور دوسرا کیا ہے یہ آپ کے heart کی disease cause کر واتی ہے extra maintain health health کو maintain رکھیں اور یہ کب ہوگا جب آپ eat healthy food healthy food balanced diet exercise regularly regularly بقائدگی کے ساتھ exercise manage stress کو manage کریں گے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر heavy کر لینا اس چیز کو avoid کریں گے یعنی stress نہیں لیں گے تو یہ five ways ہیں جن کے through آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے heart کو save رکھ سکتے ہیں next exercise کی طرف چلتے ہے exercise میں دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے آپ پاس column دی ہو ہے exercise میں column A ہے اور column B ہے appropriate word کے ساتھ آپ نے match کرنا ہے نیچے philips میں جو انہوں نے space tvs میں آپ نے write answer کو put کر دینا ہے point a provide blood to the heart heart کو blood kone provide کرتا ہے coronary arteries lungs کی طرف blood کون لے کے جاتا ہے heart lungs کی طرف blood کون لے کے جاتا ہے that is pulmonary artery takes the blood from the lungs to the heart from the lungs lungs سے heart کی طرف blood کون لے کے آتا ہے pulmonary vein takes the blood from the heart to all parts of the body take blood heart سے all parts of the body اس کا انس کیا ہے آپ کے پاس iota iota کیا کرتا ہے heart سے blood oxygenated blood کو body کے تمام parts تک پہنچ جاتا ہے separate the left side of the heart from the right side heart کی two sides left and right ان دونوں کو separate کون کرتا ہے septum septum basically a muscular wall ہے جو que right or left heart side کو separate کر دیتی ہے next چلتے ہیں mcqs multiple choice question یہ questions جو ہیں آپ کے column سے جو ہیں بالکل relate کرتے ہیں ان mcqs کو آپ نے خود solve کرنا ہے یہ آپ کا homework ہے تو ان mcqs آپ سے solve نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ نے پوچھ دینا ہے لیکن یہ آپ کا homework ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود attempt کریں جو جو